اسلام علیکم ناظرین امیرے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو ویورز آپ لوگ کافی جنگ سے ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں اور مطلب میسیجز آ رہے ہیں ہمیں آ رہے ہیں بہن بھائیوں کے کہ خیریہ تھا آپ لوگ جنگوں سے جو سا ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے تو اسی لئے آج مطلب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ سب لوگ کو الگ الگ سے جواب دین اپنے بہن بھائی کو ممکن نہیں تھا کہ بارہ ربی ربن والے دن سے ممہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی سٹمک ایشو کی وجہ سے مطلب صبح سے ہم کی طبیعت خراب تھی لیکن پھر رات میں مطلب ہم لوگوں نے ان کو ہسپیٹل پھر ایڈمنٹ کیا اور وہ لے کر گئے ان کو اور جس کی وجہ سے مطلب وہ پورا جو سا ہمارے روٹین وہ خراب ہو گئی اور ختم گلایا اس کا بھی کچھ نہیں مطلب ایک روٹین تھی کہ آپ سا سارے ویڈیوز شیئر کریں اور مطلب سارے جو ہماری روٹین ہے ویڈیوز بیارہ بنی ہوئی ہیں لیکن ہم لوگ ان کو اپلوڈ نہیں کر سکے کیونکہ مطلب ٹینشن تھی پریشانی تھی اور اب سارے بہن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ خیریت ہے آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہے تو اس لیے میں سوچا کہ ویڈیو ایک بنا کر آپ سب لوگوں کو بتا دیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جائے اپنے بہن بھائیوں سے کہ آپ ممہ کے صحت کے لیے دعا کریں کہ اللہ دعا ان کو صحت دے اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو اسی ویڈیوز ہیں وہ ریگولرلی بتا اپلوڈ کریں گے ربی روحل دن صبح سے ممہ کے طبیعہ خراب تھی اس طبق میں ان کے پین تھا لیکن پھر ثروہ اور سارا کام کرتے کرتے وہ طبیعت مطلب زیادہ خراب ہوتی ختم بھی دلایا سب کچھ کیا تیاریاں بھی کیوں بھی تھی ربی روحل کے ابن ممہ کے اس دن برڈے بھی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے سیلیبریٹ کرنی تھی لیکن انفرنچنیٹلی طبیعہ خراب ہونے کی وجہ سے جو انسی ہے وہ اس دن برڈے بھی نہیں سیلیبریٹ کر سکے اور مطلب چھا سارا جو پلان جو اللہ کو منظور ہو مطلب نہیں ہو سکا اور بی روحل دبل دبل جو اسی بھی خشیہ تھی لیکن کوئی بھی کام نہیں ہو سکا تو یہ ہے کہ راکھ کو ہم لوگ سبا ایک بجے یہاں پر جو پرائیول ہسپیٹل ہے وہاں پر ان کو لے کر گئے تو ڈاکٹرز بغیرہ نے مطلب ان کو انجیکشن اوڈر ڈریپ بغیرہ لگائی لیکن اسے کوئی مطلب ان کو فرق نہیں پڑا اور انہوں نے اتنا ہمیں ڈرا دیا کہتے کہ آپ ان کو ایسی وقت کارڈیولوجی لے جائیں تو ہم لوگ وہاں پر کارڈیولوجی میں گئے شکر اللہ کا ایسی بغیرہ سب کچھ ٹھیک آیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا لیکن انہوں نے ہم ایک دم سے مطلب پینی کر دے کہ آپ لوگ کارڈیولوجی لے جائیں کارڈیولوجی لے جائیں تو وہاں پر تبیبا ہم لوگ تین ساڑھا تین بجے وہاں سے رات کو ربی روال کی رات کی بات ہم لوگ واپس آئے سب کچھ ٹھیک تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا اللہ پر شکر ایسی وقت بھی ٹھیک سب کچھ ٹھیک آگئے مسئلہ جو تھا وہ تھا انہوں نے انجیکشن بگیرہ ڈریپ لگائی لیکن ان سے پہ فرق نہیں پڑا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہم لوگ پھر پرائیوٹ مطلب گئے ہو اسپیٹل میں پرائیوٹ ڈاکٹر کو چیک کروایا ہم لوگ بولے وہ تو ایمرجنسی کی ربی روال کا دن تھا وہاں پہ بھی زیادہ تھے نہیں ڈاکٹر جو ایمرجنسی میں تو ان کو دکھایا تو اس سے فرق نہیں پڑا اور پھر شکر اللہ انہوں نے مطلب پروپر ٹریٹمنٹ بگیرہ کیا انجیکشن لگائے میڈیسنز دیں کافی زیادہ اور مطلب بہت زیادہ ہم لوگ خود بہت پریشان تھے یہ صورتحال تھی کہ مطلب ایک دم ہوشی ختم کہ مطلب کیوں ایک دم سے ہو گیا کہ جو لوگ ہے وہ بھی مجھے چاپیاں تک لگانی نہیں آرہی تھی سمجھ نہیں لگی تھی کہ کس طرح لوگ کرنا ہے کیا کرنا ہے مطلب ایک دم سے بہت پینک سی سیچویشن ہو گئی تھی پھر اس کے بعد کل بھی چیک کروایا ڈاکٹر کو انجیکشن لگ رہے ہیں میڈیسنز دیں ہوئی ہیں اور اب بھی ممہ ڈاکٹر کے گئے میں ہے چیک اب کے لئے دعات بھی انجیکشن لگ رہے ہیں تو آپ سب بہن بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ممہ جل 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 جون سے آپ صحت مند ہو جائیں وہ ریکوبر ہو جائیں جو انکسٹومی کا ایشو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں اس پہ سپیلنگ اور وہ زخم یعنی کا کہہ رہے ہیں اس لئے جتنا جلدی اللہ کرے وہ ریکوبر کر لیں اتنا ہی جلدی ہم آپ لوگوں کے لئے جو ویڈیوز ہے وہ لے کر آئیں گے تو آپ سب بہن بھائی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ممہ کے صحت کے لئے دعا کریں اور انشاءاللہ پھر ایک دو دن تک جو ہماری ربی ربل کی ویڈیوز اور جو بھی ہماری روٹین کی بنائی تو آپ لوگ اسے شیئر کرنے ہی لیکن نہیں کر سکے تو سارے ویڈیوز بھی آپ اسے شیئر کریں گے تو بیورز اب آپ لوگوں سے جاز جاتی ہوں آپ سب بہن بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں ممہ کے صحت کے لئے انشاءاللہ بہت جد ہم لوگ نے جو ہسی ویڈیوز آپ لوگ کے لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دعاوں میں یاد دکھیں گا اللہ حافظ